موسیقی موسیقی کسی بنا لو ایک بھائی اور ایک بہن ہے UW بھائی کسی بہنوں کے برابر بہن جب ساتھ آ جائے تو بھائی کو پھر دoisی لوکڑنا شمار کرنا ہے ہمیشہ تو اب مسئلہ تین سے بن جائے گا دو حصے بھائی کو اور ایک حصہ بہن کو دوسرا قانون یہ بتلایا تھا کہ جب ضویل قروط میں سے صرف ایک آئے بھئی یا ایک قسم کے ہوں تو پھر اسی کے جو ہم معنی جو اس حصے کا ہمنام عدد ہے اسی سے مسئلہ بنا لیں گے بھئی صرف اگر سلس آ رہا ہے تو مسئلہ کس سے بناو سلاسہ یعنی تین سے اگر صرف امون آ رہا ہے تو مسئلہ کس سے بناو آٹھ سے بناو اگر صرف صدوس آ رہا ہے تو مسئلہ شے سے بنا لیں بھئی آج آپ کو اب بتلائیں گے کہ اگر دو یا تین جو ہیں حصے آ جائیں الگ الگ بھئی لیکن ہوں وہ ایک ہی قسم کے کیونکہ دو قسمیں ہم نے بنائیں تھیں ایک نوعے اول ایک نوعے ثانی نوعے اول میں کیا تھا نصف ربو اور سمن اور نوعے ثانی کے اندر کیا تھا سدوس سلس اور سلسان یہ نوعے ثانی تو اب دو یا تین حصے اکٹھے آگئے لیکن ہوں ایک ہی نوع کے یا دونوں یا تینوں یا تو وہ نوعے اول کے ہوں گے یا کس کے ہوں گے نوعے ثانی کے یا یعنی نوعے اول اور نوعے ثانی کے اکٹھے نہیں آئے بھئی کہ نوعے اول میں سے بھی ہو اور نوعے ثانی میں سے بھی ہو بلکہ صرف کس میں سے ہوں جو added حصے آئیں ہیں وہ ایک نوعے میں سے ہوں یا اول میں سے یا ثانی میں سے تو پھر اس صورت میں یاد رکھئے جو جو حصے آئے جو حصہ سب سے چھوٹا ہے اس کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنا لیں گے دو یا تین حصے آئے اور ایک ہی نو کے ہیں تو کس سے مسئلہ بنائیں گے جو سب سے چھوٹا حصہ ہے اس کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنائیں گے مسئلہ دیکھئے بھائی ایک جگہ پر نصف بھی آیا اور روگو بھی آیا نصف بھی آیا اور یہ دونوں ایک ہی نو کے ہیں تو آپ یہ نصف اور روگو میں سے چھوٹا کونسا ہے روگو روگو میں ہوتا ہے چوتھا حصہ نصف میں تو ہوتا ہے آدھا حصہ تو چوتھا یقیناً آدھے سے کم ہے تو لہٰذا اس کے عدد سے مسئلہ بنے گا یعنی چار سے مسئلہ بن جائے گا اور اگر مسئلہ دو نصف روگو اور سمن اکٹھے آگئے تو ان میں سب سے چھوٹا حصہ کونسا ہے سمن آٹھوہ ہے تو اسی سمن کے جو ہمنام عدد ہے یعنی آٹھ اس سے مسئلہ بن جائے گا سورت سمجھ میں آگئی اور اسی طرح دوسری نو کے دو یا تین اکٹھے آگئے مثلاً سلوس بھی آیا سلوس بھی آیا اور سلوسان بھی تو ان میں سب سے چھوٹا حصہ کونسا سلوس ہے تو اس کا ہمنام عدد یعنی شے سے مسئلہ بن جائے گا بھئی ذابطہ سمجھ میں آگیا بھئی اب اس کی مثالیں نکھ لیجئے بھئی بھئی کل کتنی مثالیں ہوئی تھیں ساکھ تو آگے نہیں کہ مثال نمبر آٹھ مثال نمبر آٹھ بھئی ایک عورت کا انتقال ہوا بھئی اور اس نے خاون بیٹی اور چچا یہ تین وارث چھوڑے بھئی خاون بیٹی اور چچا اسی طرح میت لکھیں بھئی لمبا سا ایک طرف لکھیں اس کے شروع میں لکھیں زوج اس کے بعد لکھیں بنت میں نے بتایا تھا زوج اور زوجہ ہوں تو سب سے پہلے ان کو لکھتے ہیں تو زوج اس کے بعد بنت لکھیں اور سب سے آخر میں عام لکھیں کیونکہ عام جو ہے وہ ضوی الفروض میں سے نہیں یہ آسابہ ہے اور آسابہ کو آخر میں لکھا جاتا ہے اب بتائیے بھئی خابند کو کتنا ملتا ہے جب اولاد وہ روبو ملتا ہے تو دیکھو یہ روبو اور بیٹی اکیلی ہو اس کو کتنا ملتا ہے نصف تو دیکھو نصف اور روبو یہ ایک ہی نوکے ہیں یا الگ الگ نوکے ہیں ایک ہی نوکے ہیں تو ایک ہی نوکے دو قسم کے حصے آگئے ہیں روبو اور نصف ان میں سے چھوٹا کونسا حصہ آگا ہے روبو چھوٹا چوتھا حصہ یقینا نصف سے کم ہوتا ہے تو روبو چھوٹا حصہ ہوا اس کا ہم نام حدد کیا ہے چار تو چار سے مسئلہ بن جائے گا بھئی اوپر لکھیں چار چار میں سے روبو ہم نے دینا خامند کو چار کا روبو اور چوتھا حصہ کیا ہے ایک ایک لکھنے خامند کے نیچے بیٹی کو ہم نے دینا نصف تو چار کا نصف کیا ہے دو تو دو دے دے حصے بیٹی کو ملیں گے بیٹی کے نیچے دو لکھ لیں اور باقی کتنے رہ گئے ایک ایک حصہ خامند کو دو حصہ بیٹی کو دے دیئے تو چار میں سے تین نکل گئے ایک باقی رہ گیا وہ ایک چچا کے نیچے لکھ لیں بھئی جی اگلی مثال لکھئے مثال نمبر مثال نمبر نو یہی صورت بنا لیں لیکن زوج کی جگہ زوجہ کر دیں بھئی خامند کا انتقال ہوا ہے اس نے بیوی بھی بیوی زندہ ہے اس کی بیٹی زندہ ہے اور چچا بھئی تو میت لکھیں اس کے نیچے زوجہ بین اور ہم لکھیں بھئی اچھا اچھا بیوی کو اولاد زندہ ہو تو کتنا حصہ ملتا ہے سمن آٹھواں حصہ اچھا سمن آ گیا اور بیٹی اکیلیو تو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے تو نصف اور سمن چچا تو ہے عصبہ تو نصف اور سمن یہ ایک ہی نو کے ہیں یا الگ الگ ایک ہی نو کے جب آ جائیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے جو سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنتا ہے تو نصف چھوٹا ہے یا سمن چھوٹا ہے آٹھواں حصہ یقیناً بہت خوڑا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہے سمن کا ہمنام عدد کیا ہے آٹھ آٹھ سے مسئلہ بنے گا اوپر آٹھ لکھیں آٹھ میں سے بیوی کو کتنا دینا ہے آٹھ ہواں یعنی ایک تو بیوی کے نیچے ایک لکھیں اور نصف کس کو دینا ہے بیٹی کو آٹھ سے نصف کیا ہے چار تو بیٹی کے نیچے چار لکھ لیں جی تو باقی کتنے رہ گئے ایک خامن کو ایک بیوی کو اور چار بیٹی کو آٹھ سے پانچ نکل گئے تین باقی پچھ گئے تو چچا کو تین حصے مل جائیں گے اور چچا کے نیچے تین لکھ لیں بھئی چلیے جی اب کتاب پر دیکھئے بھئی اور جب آ جائیں دو دو اور تین تین یعنی دو دو اور تین تین حصے آ جائیں وَهُمَا مِن نَوْعِ وَاحِدٍ یہ وہ حالیہ ہے اگلا جملہ حال بن رہا ہے جب آ جائیں دو دو اور تین تین حصے اس حال میں کہ وہ کیا ہوں ایک ہی نوع سے ہوں فَكُلُّ عَدَدٍ يَقُونُ مَخْرَجًا لِجُزْئِن پس تو ہر وہ عدد جو مخرج ہوگا جز کا ہر وہ عدد جو کیا ہوگا یعنی جس سے وہ جز نکالا جا سکے جز سے مراد ہے سب سے چھوٹا حصہ جز سے کیا مراد ہے سب سے چھوٹا حصہ ہی اپنے سے اوپر والوں کا جز ہوگا بھئی دیکھئے نصف آیا اور روگو آیا نصف روگو کا جز ہے دیکھو چار کا نصف کیا ہے دو اور دو کا نصف یعنی روگو کیا ہے ایک نصف ہے دو اور روگو ہے توجہ سے سننا نصف ہے دو اور روگو ہے ایک آپ بتائیے دو ایک کا جز ہے یا ایک دو کا جز ہے ایک دو کا جز ہے تو جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کا جز ہوا کرتا ہے اسی طرح روگو جز ہے کس کا اچھا نصف کا بھی اور اسی طرح سومن سومن جو ہے آٹھ میں سے ایک آٹھ میں سے سومن کیا ہوگا ایک اور روگو کیا ہوگا روگو چوتھا حصہ دو اور نصف کیا ہوگا چار تو دیکھئے جو سب سے چھوٹا حصہ ہے یعنی سومن ایک وہ جز ہے نصف کا بھی جز ہے روگو کا بھی روگو میں کتنے تھے دو اور سومن میں ہے ایک ایک تو یہ ایک روگو کا جز ہے یعنی سومن روگو کا جز ہے اور یہی سومن نصف کا بھی جز ہے کیونکہ نصف کتنا تھا چار تو چار کے اندر کتنے سومن آ رہے ہیں سومن تو ایک تھا نا تو چار کے اندر کتنے سومن ہو گئے چار سومن آ رہے ہیں تو معلوم ہو یہ سومن نصف کا بھی جز اور روگو کا بھی جز ہے بات سمجھ میں آگئی تو وہ چھوٹا جز مراد ہے کیونکہ وہ جز بنے گا اپنے سے جو زیادہ ہیں ان کا آکس نہیں ہے روگو دو وہ سومن یعنی ایک کا جز نہیں اور اسی طرح نصف یعنی چار وہ روگو یعنی دو کا جز نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی تو جز سے مراد ہے وہ چھوٹا جز سب سے جو چھوٹا کیونکہ وہ ہی اپنے سے اوپر والوں کا جز بنتا ہے اوپر والے نیچے والوں کا جز نہیں بن سکتے کیونکہ وہ تون سے زیادہ ہیں بھئی تو کہتے ہیں فَقُلُّ عَدَدِي يَكُونُوا مَخْرَجًا لِجُزْئِن پس ہر وہ عدد جو مخرج ہو جز کا کون سا جز مراد ہے سب سے چھوٹا اور سب سے چھوٹے کا جو ہم نام عدد ہوگا وہ اس کا مخرج ہوتا ہے سومن کس سے نکلتا ہے سمانیہ آٹھ سے نکلے گا نا تو یہ جو مخرج سے مراد جس سے او نکل سکے وہ عدد اس کا ہم نام عدد مراد ہے تو کہتے ہیں ہر وہ عدد جو مخرج ہو کس کے لئے چھوٹے جز کے لئے فَذَالِكَ الْعَدَدُ أَيْزَن يَكُونُوا مَخْرَجًا لِزِعْفِ ذَالِكَ الْجُزِ تو وہ عدد جو ہے وہ مخرج ہوگا لِزِعْفِ ذَالِكَ الْجُزِ اس جز کے دگنے کے لئے بھی زیر کا مانت زیر دگنا بھئی تو وہ اس جز کے دگنے کے لئے بھی مخرج ہوگا وَلِزِعْفِ ذِعْفِ ذِعْفِ ہی اور اس کے دگنے کے دگنے کے لئے بھی جز ہوگا سمجھ میں آرہی ہے بات دیکھو آج کے اہنسے کو ذہن میں رکھیں سومن بھی ہے ربو بھی ہے اور نصف بھی ہے آٹھ میں سے سومن کتنا؟ ایک اچھا اور ربو کتنا؟ دو اور نصف کتنا؟ چار تو یہ جو سومن کا جو عدد جو مخرج ہے جو سب سے چھوٹا جوز کونسا ہوا؟ سومن یعنی ایک تو یہ سومن اس کا مخرج وہ عدد کونسا ہے؟ کس سے نکلے گئے ہیں؟ آٹھ سے تو یہ جو ہے یہ عدد اب کل عدد کی جگہ ذرا آٹھ کے ساتھ ترجمہ کریں تو آٹھ جو مخرج ہے جوز کا یعنی کتنے کا؟ سومن کا کس کا؟ تو آٹھ جو مخرج ہے سومن کا تو یہ عدد یعنی یہ جو آٹھ ہے یہ مخرج ہوگا لِذِعْفِ ذَالِقَلْ جُزْ ہی اس جوز کے دگنے جوز کیا تھا؟ سومن اس کا دگنا کیا ہے؟ دو اور دو کیا ہے؟ ربو ہے تو یہ اس کے دگنے یعنی اس کے لیے یہ آٹھ اس دگنے یعنی ربو کے لیے بھی مخرج ہوگا آٹھ میں سے ربو نکل سکتا ہے یا نہیں؟ نکل سکتا ہے دو بنتے ہیں وَلِذِعْفِ ذَعْفِ اور اس کے دگنے کے دگنے کے لیے بھی دگنا کیا تھا؟ دگنا ربو تھا اس ربو کو ذرا دگنا کریں نصف بن جائے گئے یعنی چار بن گیا تو آٹھ میں سے جیسے ایک نکل رہا تھا اسی طرح دو بھی نکل سکتے ہیں اسی طرح چار بھی نکل سکتے ہیں تو وہ ست کے لیے مخرج بنے گا بات ست کو سمجھ میں آگئے تو یہی بات چاہ رہے ہیں فَقُلُّ عَدَدِي يَقُونُ مَخرَجًا لِجُزِن ہر وہ عدد جو مخرج ہو جوز کے لیے تو وہی عدد جو ہے وہ مخرج ہوگا اس جوز کے دگنے کے لیے بھی اور اس کے دگنے کے دگنے کے لیے بھی کَسِتَّتِي ہی مخرجن لِسُدُسِ جیسے کہ چھے جو ہے یہ مخرج ہے کس کا سُدُس سُدُس کسے نکلے گا شے سے وَلِزِعَفِزِعَفِهِ اور اس کے دگنے کے لیے بھی ہے یہ سُدُس کا چھے چھے کا سُدُس کیا ہے چھے کا چھٹا حصہ ایک ہے اچھا اور سُلُس کیا ہے دو ہے چھے کے تین حصے کریں تو ایک میں کتنے آئیں گے دو آئیں گے اور یہ دو دگنا ہے سُدُس کا سُدُس کو کیا تھا ایک اسی ایک کو دگنا کیا تو دو بن گیا اور دو کیا ہے سُلُس ہے پھر اسی سُلُس کو دگنا کریں چار بن گیا اور یہ چار چھے کا کیا ہے سُلُسان ہے دو سُلُس ہیں جو چھوٹا حصہ کون سا ہے سُلُس ہے اور سُلُس چھے میں سے تو سُلُس کا مخرج کیا ہوا چھے یہ عادت مخرج ہے سُلُس کا اسی سے سُلُس کا دگنا بھی نکل سکتا ہے سُلُس کا دگنا کیا سُلُس وہ دو بھی اس سے نکل سکتا ہے اور اس کا سُلُس کا دگنا سُلُس خان یعنی چار وہ بھی اس سے نکل سکتا ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں قصید تتیہیہ مخرجن لس سُلُسی دہتے کہ چھے جو ہے یہ مخرج ہے سُلُس کا ولی زیع فی ہی اور یہ مخرج ہے اس کے سُلُس کے دگنا یعنی کہ سُلُس کا بھی ولی زیع فی زیع فی ہی اور اس کے دگنے کے دگنے کا بھی یعنی کہ سُلُس آن کبیر یہ تو تھی وہ سورت جب دو یا دو سے زیادہ حصے آگئے لیکن تھے وہ ایک ہی نوع کے یا نوع اول کے یا نوع ثانی کے اب اگر حصے دونوں قسموں کے آگئے نوع اول کے بھی حصے میں سے بھی کوئی ہے اور نوع ثانی میں سے بھی ہے نوع اول میں سے مثل نصف آگیا اور نوع ثانی میں سے مثل سُلُس آگیا تو پھر کیسے مسئلہ نکالیں گے یا نوع اول میں سے سُمون آگیا اور نوع ثانی میں سے سُلُس آگیا تو پھر کیسے مسئلہ نکالیں گے تو اس کا ذابطہ بسکنانے لگیں ذابطہ پہلے سمجھ لیں یاد رکھیں آسان سا ذابطہ ہے نوع اول میں سے اگر نصف ہو صرف نصف کس کے ساتھ آ جائے نوڑ ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے نوڑ اول کا صرف کون ہو نیسف اور نوڑ ثانی کا کوئی بھی آ جائے تو مسئلہ ہمیشہ چھے سے بنے گا تو مسئلہ ہمیشہ چھے سے بنے گا اور نوڑ اول کا اگر ربو ہو نوڑ اول کا اگر ربو ہو نوڑ ثانی کے کسی کے ساتھ بھی یہ آ جائے تو مسئلہ بارہ سے بنے گا تو مسئلہ بارہ سے بنے گا اور نوڑ اول کا اگر سمن ہو صرف نوڑ اول کا صرف کون ہو سمن ہو کس کے ساتھ آ جائے نوڑ ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ چوبیس سے بنے گا تو مسئلہ چوبیس سے بنے گا قانون لکھ لیا بھئی ذاتہ کیا ہوا اگر نوڑ اول میں سے صرف کون ہو نصف نوڑ ثانی میں سے جو بھی ہو چاہے ایک اور ان میں سے چاہے دو ہو چاہے تینوں آ جائیں کٹھے لیکن نوڑ اول میں سے صرف نصف ہے تو مسئلہ کتنے سے بنے گا شے سے بنے گا اور اگر نوڑ اول میں سے ربو ہے نوڑ ثانی میں سے کوئی بھی ہو چاہے ایک ہو چاہے ان میں سے کوئی سے دو ہو چاہے تینوں ہو مسئلہ کس سے بنے گا دارہ سے بنے گا اور اگر نوڑ اول میں سے سمن ہو اور نوڑ ثانی میں سے کوئی بھی ہو یا کوئی دو ہو یا چاہے تینوں ہو مسئلہ کس سے بنے گا چوبیس سے بنے گا چوبیس سے سورت سمجھ میں آ گئی اور یاد رکھو ایک اور بات بھی یہ تو وہ سورت ہم بیان کر رہے ہیں نا نوڑ اول میں سے صرف ایک آئے گا یا نصف آئے گا یا ربو آئے گا یا سمن آئے گا اور اگر نوڑ اول میں سے دو یا تینوں ہی کٹھے آ جائیں کس کے ساتھ نوڑ ثانی کے کسی ایک کے ساتھ یا کسی دو کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ تو پھر یاد رکھنا ہم مسئلہ بناتے تھے کسی طرف نظر کرتے ہوئے نوڑ اول کی طرف نظر کرتے ہوئے نوڑ اول میں سے اگر صرف نصف ہوتا تھا تو مسئلہ کس سے بنتا تھا چھے سے اگر وہ ہوتا تھا تو مسئلہ کس سے بنتا تھا بارہ سے اگر سمن ہوتا تھا تو مسئلہ چوبیس سے اور اب ایک سورت ایسی آگئی کہ جس میں نوڑ اول میں سے دو یا تین اکٹھے آ رہے ہیں اور ساتھ نوڑے ثانی کے بھی ایک یا دو یا تین ہیں تو جب نوڑے اول میں سے دو یا تین آ جائیں تو پھر کس سے بنائیں گے مسئلہ پھر یاد رکھنا جو سب سے چھوٹا ہوگا نوڑے اول میں سے اس کا اعتبار کریں گے مثلا نوڑے اول میں سے نصف بھی آیا اور روبو بھی آیا اور دوسری طرف نوڑے ثانی میں سے سلس آ گیا آپ کس سے مسئلہ بنے گا نوڑے اول میں سے کون کون ہے نصف اور روبو تو یہ اعتبار کس کا ہے روبو جو چھوٹا ہے اس کا اعتبار ہے یوں سمجھیں گویا کہ روبو کس کے ساتھ آ گیا ہے نوڑے ثانی کے ساتھ اور روبو جب آتا تھا تو مسئلہ کس سے بنتا تھا بارہ سے تو مسئلہ بارہ سے بنے گا اور اگر نوڑے اول میں سے نصف بھی آ گیا ہے روبو بھی آ گیا ہے اور اور سومن بھی آ گیا ہے اور نوائے ثانی میں سے کوئی ہو چاہے ایک وہ دو ہو یا تین اس سے ہماری بحث نہیں لیکن نوائے ثانی میں سے کوئی ایک ہونا ضرور چاہیے بھئی اب نوائے اول میں سے کیا کیا ہیں نظر بھی ہے ربو بھی ہے اور سومن بھی تو اعتبار کس کا کریں گے سومن کا گویا کہ سب سے چھوٹا والا عدد آیا نوائے ثانی کے ساتھ اور نوائے ثانی کے ساتھ سومن جب آئے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے چوبیس سے تو یہاں بھی مسئلہ کس سے بنے گا چوبیس ہی سے بنے گا بھئی چوبیس سے ضابطہ سب کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح اب ذرا کتاب پر عبارت دیکھ دیجئے کہتے ہیں وَإِذَا فَطَلَةً نِصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ اور جب مل جائے نصف پہلی قسم میں سے بکل ثانی کس کے ساتھ نوائے ثانی کے کل کے ساتھ یعنی نوائے ثانی کے تینوں موجود ہیں لیکن نوائے اول میں صرف کون ہے نصف ہے تو نوائے ثانی کے سب کے ساتھ مل جائے اور بھی بعضی ہی یا ان میں سے بعض کے ساتھ یعنی کوئی ایک ہے یا دو ہے ان میں سے پہوامین ستہ تین تو کس سے ہوگا مسئلہ چھے سے ہوگا بھئی وَإِذَا فَطَلَةً رُبْعُ بِكُلْ لِسْتَانِ اور جب مل جائے رُبْعُ ثانی نوائے ثانی کے کل کے ساتھ اور بھی بعضی ہی یا اس کے بعض کے ساتھ فَهُوَ مِنْ اس نئے آشارہ تو مسئلہ کس سے ہوگا دارہ سے ہوگا وَإِذَا فَطَلَةً تَسْتُمْ وَهُوَ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَإِشْرِينَ تو پھر کس سے ہوگا چوبیس سے مسئلہ ہوگا بھئی چوبیس سے جی اب مثالیں لکھ لیے کچھ بھئی کتنی مثالیں گزر چکی ہیں نو مثال نمبر دس جی مثال نمبر دس لکھئے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور وارثوں میں بیٹی ہے ماں ہے اور چچا بیٹی ماں اور چچا تو میت لکھیں اور اس کے نیچے بنت ام اور عم لکھیں بھئی بنت ام اور عم اچھا بیٹی اکیلی ہے اکیلی بیٹی ہو تو اس کو کتنہ ملتا ہے نصف ملتا ہے اور ماں ہے ماں کو ویسے تو سلس ملتا ہے لیکن اولاد ہو میت کی تو کتنہ ملتا ہے سلس ملتا ہے تو بیٹی اور عم چچا جو ہے وہ عصابہ ہے تو کون کون سے حصے آئے بیٹی کا نصف اور ماں کا سلس تو سلس تو ہے نوائے ثانی میں سے نوائے اول میں سے صرف کیا ہے نصف اور تو نوائے اول کا نصف جب نوائے ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا تھا چھے سے تو بس چھے سے مسئلہ بنے گا بھئی چھے اوپر لکھیں چھے چھے میں سے بیٹی کو کتنا دینا ہے نصف چھے کا نصف تین ہے تو بیٹی کے نیچے تین لکھیں اور سدوس چھے کا سدوس کتنا ہے ایک تو ایک حصہ مل جائے گا ام کو ام کے نیچے ایک لکھیں تو باقی چھے میں سے تین بیٹی کو حصے مل گئے ایک ماہ کو چار ہو گئے باقی کتنے رہ گئے دو تو چچا تو دو حصے مل جائیں گے تو ہم کے نیچے دو لکھیں بھئی جی اگلی مثال لکھئے بھئی میت لکھیں اس کے نیچے لکھیں زوج عورت کا انتقال ہوا سامن زندہ ہے اور دو بیٹیاں بنتین لکھیں بھئی بنتین دو بیٹیاں ہیں بھئی اکٹھائی لکھیں بنتین بھئی زوج اور بنتین اچھا بھئی خامد کو کتنا حصہ ملتا ہے اگر اولاد زندہ ہو روبو ملتا ہے اچھا روبو آیا اور بیٹیوں کو جب وہ دو یا دو سے زیادہ تو کتنا ملتا ہے سلوثان تو یہ سلوثان کس نوہ میں سے ہے یہ نوہ ثانی میں سے اچھا نوہ ثانی آ گئی اور نوہ اول میں سے کیا ہے صرف روبو ہے تو روبو جب بھی نوہ ثانی کے ساتھ آئے گا کل کے ساتھ یا بعض کے ساتھ تو مسئلہ کسے بنے گا بارہ سے تو بارہ سے مسئلہ بنائیں بھئی بارہ اوپر لکھیں اچھا بارہ میں سے بارہ کا روبو کیا ہے بارہ کے چار اسے کریں ایک میں کتنا آئے گا تین آئے گا تو تین مل گئے خامد کو تین لکھیں زوج کے نیچے تین اور بارہ کا سلس کتنا ہے تیسرا حصہ چار ہے اور سلسان کتنا ہو جائے گا آٹھ ہو جائے گا تو آٹھ کس کو ملے گا بیٹیوں کو آٹھ مل گیا بیٹیوں کو اور تین مل گئے خامد کو کتنے ہو گئے یارہ ہو گئے حصے کل کتنے بنائے بارہ ایک حصہ بچ گیا اب زبیل پروز میں سے تو اور کوئی نہیں اب ہم چلے گئے کس کی طرف حصہ بے نصبی کی طرف حصہ بات میں سے بھی کوئی نہیں ہے ہم چلے گئے کس کی طرف حصہ بے سببی کے حصہ بات کی طرف ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے پھر پانچھے چوتھے پانچھے نمبر پر کیا آیا تھا نصبی زبیل پروز پر رد ہو جائے گا جو زبیل پروز ہیں اور نصبی رشتہ ہے جن کے ساتھ یعنی زبیل فروض میں تو میاں بیوی بھی ہیں لیکن وہ نسبی نہیں ہیں بلکہ سببی ہیں تو نسبی زبیل فروض کون ہے یہاں پر بیٹیاں انہی پر رد ہوا تو یہ ایک بھی انہی کو مل جائے گا تو بیٹیوں کو نو مل گیا تو خامن کے نیچے تین لکھیں اور بیٹیوں کے نیچے نو لکھیں مسئلہ سمجھ میں آگیا اگلی صورت لکھ لیں اسی طرح میت لکھیں نیچے لکھیں زوجہ زوجہ ام ما زوجہ ام اور عم یعنی چچا تو خامن کا انتقال ہوا ہے بیوی ماں اور چچا زندہ ہیں بھئی اچھا زوجہ کو جب اولاد نہ ہو کتنا حصہ ملتا ہے رگوں ملتا ہے اور رگوں کس نوع میں سے ہے نوعے اول میں سے اور ماں کو جب اولاد نہ ہو کتنا ملتا ہے سلس ملتا ہے تیسرا حصہ تو سلس سلس کس نوع میں سے ہے نوعے ثانی میں سے تو نوعے اول کا ربو آگیا نوعے ثانی کے ساتھ تو جب ربو نوعے ثانی کے ساتھ آئے مسئلہ کتنے سے بناتے ہیں بارہ سے مسئلہ بنا لیں بارہ لکھیں اوپر بارہ میں سے بیوی کو کتنا دینا ہے ربو چوتھا حصہ بارہ کے چار حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا تین تو تین لکھ لیں زوجہ کے نیچے اور اس کے بعد ماں کو کتنا حصہ دینا ہے سلس تیسرا حصہ بارہ کا سلس کتنا بند ہے چار ماں کے نیچے چار لکھ لیں تو بیوی کو دیئے تین حصے ماں کو دیئے چار حصے یہ ہو گئے سات اور بارہ میں سے سات نکال دیئے باقی کتنے رہ گئے پانچ تو پانچ حصے وہ چچا آسابہ ہونے کی وجہ سے لے جائے گا سارے بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ کہ کونسی مثال تھی بارہ 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 مثال تھی جی مثال نمبر تیرہ مثال نمبر تیرہ اسی طرح میت لکھیں اس کے نیچے اسی طرح زوجہ لکھیں اوم یعنی ما لکھیں اور ابن لکھیں بھئی چچا کی جگہ ابن آگیا باقی وہی صورت ہے بھئی اچھا زوجہ بھئی زوجہ بیوی کو اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے سومن ملتا ہے بیٹا زندہ ہے تو اب یہاں سومن ملے گا اچھا اور ماں کو اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے سودت ملتا ہے تو سومن ہے نوع اول میں سے اور سودت ہے نوع ثانی میں سے تو نوع اول کا سومن جب بھی نوع ثانی کہ کسی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کتنے سے بنتا ہے چوبیس بیٹا تو آن سبھا ہے اس کی بات نہیں تو چوبیس مسئلہ بنا لیں چوبیس میں سے بیوی کو آٹھما حصہ دیں چوبیس کے آٹھ حصے کریں ایک حصے میں کتنے آئیں گے تین تو تین مل گئے بیوی کو زوجہ کے نیچے تین لکھیں ماں کو کتنا دینا ہے سودت چھٹا حصہ چوبیس کے ماں کے نیچے چار لکھیں تو بیوی کو دیئے تین ماں کو دیئے چار چار اور تین سات چوبیس میں سے سات نکالے باقی کتنے رہ گئے سترہ وہ سارے بیٹے کو مل جائیں گے آشابہ ہونے کی وجہ سے باقی سارا مال وہ لے گیا ہوئے سترہ اگلی مثال کونسی مثال ہے مثال نمبر چودہ زوجہ زوجہ بنتان بنتان یعنی دو بیٹیاں ہیں اور عم چچا ہے زوجہ بنتان اور عم بھئی اچھا زوجہ جب اولاد وہ کتن ملتا ہے سومن سومن نوہ اول کا آگیا دو بیٹیاں ہوں تو ان کو دو یا زیادہ ہوں تو کتن ملتا ہے سلوسان ملتا ہے اور سلوسان نوہ سانی کا ہے تو نوہ اول کا سومن آگیا نوہ سانی کے ساتھ مسئلہ کسے بنے گا چوبیس سے شاباش مسئلہ بنائیے بھئی چوبیس لکھا اوپر لکھ لیا بھئی چوبیس چوبیس میں سے سومن چوبیس کے آٹھ حصے کریں ایک حصے میں کتن ہیں تین تو بیوی کو تین مل گئے اس کے نیچے تین لکھیں اچھا چوبیس کے تین حصے کریں سلوس نکالیں ذرا تین حصے کریں ایک میں کتن ہیں آج تو دو سلوس تینے بیٹیوں کو کسنا سولہ سولہ بیٹیوں کو مل گئے تین بیوی کو سولہ بیٹیوں کو کتنے رہ گئے انیس چوبیس میں سے انیس نکل گئے باقی عصابانے لینے ہیں کتنے رہ گئے پانچ تو وہ چچا کے نیچے پانچ لکھ لیں مسئلہ حل ہو گیا بھئی بس اب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی حالہ و اللہ علم بنقیقت الکلام